میرے عزیزو کیسے ہیں آپ ایک بار پھر پرمیشور نے ہمیں ملایا ہے اور پرمیشور کا وچن سننے کے لیے زندگی میں ایک اور موقع دیا ہمیں دوستو کانک ہوئی میں ہیں آپ کانک ہوئی میں ہیں اس دنیا کی بھیڑ میں میرے عزیزو آپ کانک ہوئی میں ہیں ہاں ان اندھیری گلیوں میں یہ دنیا داری میں یا بہت زیادہ ویست ہو گئے بزنس میں آپ کے جاب میں کام میں یا سکول کی پڑھائی یا کالج کے اسائنمنٹس یا وہ جو سیلز ٹارگیٹس یا مجھے معلوم نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ دوستو جب کوئی چیز کھو جاتی ہے نا تو آدمی بہچین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی میں آدمی اتنا ٹینشن ہوتا ہے ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو یا وہ سمان اور خاص طور سے میرے عزیزو جب وہ سمان یا جو چیز کھوئی بھی ہو اگر وہ بیش قیمت ہو ویلیوبل ہو اور اس کی قیمت آپ نے چکائی ہو تو آدمی کو بڑی رنج ہوتا ہے اور بڑے پریشان رہتا ہے کہ کب وہ سمان یا وہ چیز جو کھو گئی ہے مجھے واپس مل جائے گی دوستو مجھے پورا یقین ہے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ آپ کی لائف میں بھی ایسے انسیڈنٹ ضرور آئے ہوں گے جب آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سمان کھو دیا ہوگا اور وہ سمان یا وہ چیز یا پیسے ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو جب تک آپ نے حاصل نہ کیا اور جب تک آپ کے پاس وہ واپس نہ آئی تو آپ کے دل و دماغ میں چین نہیں آئی ہوگی دوستو مجھے پورا یقین ہے یہ ضرور ہوا ہوگا آپ کے ساتھ ہمارے جو پتا جی تھے ہم ایک دن بمبئی میں ہم لے رہے تھے وہاں پہ ہماری آنٹی کے پاس اور اجانک وہاں پہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے ہم میں اور میرے پتا جی اجانک میرے پتا جی صبح اٹھے اور دیکھ رہے یہاں جا رہے وہاں جا رہے سب جگہ جا رہے اور اس اور میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈیڈی کیا ہو گیا ڈیڈی کیا ہو گیا ایلپی ایسا ہے کی میری انگوٹھی نہیں مل رہی مجھے انگوٹھی ہاں وہ جو شاہدی کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ انگوٹھی نہیں مل رہی اور وہ تو بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ایمپورٹنٹ چیز کو میں کیسے بھول سکتا اور کہاں کھو سکتی اتنے سالوں سے میرے انگلی میں تھی وہ پتھنی کہاں میں نے نکال کے رکھ دی کہاں رکھ دی مجھے سمجھ نہیں آرہا اور کبھی بستریں جھاڑ رہے ہیں ہم کبھی ہم پلنگ کی نیچے دیکھ رہے ہیں کبھی باتھروم میں دیکھ رہے ہیں کبھی لیونگ روم میں دیکھ رہے ہیں ہماری آنٹی پریشان ہوگی کبھی وہاں دیکھ رہی کچن میں کہاں کو ادھر پھر ایک بائی کو بلایا کام کرنے والی کو اس نے کہا جھاڑو لگا سب جگہ اس نے وہاں بیڈروم میں جھاڑو لگایا پلنگ کی نیچے گھس گھس کے گھس گھس کے لگایا لائٹیں آن کر دی کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا باتھروم میں سارا ڈھونڈ مارا اور ادھر ادھر میں بھی ڈھونڈ رہا میٹریس نکال نکال کے بستر کے میٹریس نکال نکال کے شاید سائیڈ میں گر گیا ہو ہاں سب جگہ ڈھونڈ لیا مجھے پورا یقین ہے میرے عزیزو آپ کے چہرے پہ بھی مسکرات آ رہی ہے اور آپ کے من میں بھی شاید وہ انسیڈنٹس یاد آ رہے ہیں جب آپ کی بھی کوئی چیز کھوئی ہوگی دوستو بڑا ڈھونڈا ہم نے اور بڑا رنج و گم میں ڈوب گئے پتا جی اور ہم بھی بڑے اداس ہو گئے آنٹی بھی بہت اداس ہو گئی بزرگ تھی وہ اور انہیں کہا ہم کیا کریں میرے فادر نے کہا چلو کوئی نہیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب پتہ نہیں کہاں گر گیا ہوگا بمبئی شہر بہت بڑا ہے شاید میں نے بھار گرا دیا ہو شاید گھر پہ کئی گر گیا ہو پتہ نہیں چلو یا کسی نے چوری کر لی ہو آرے چوری ہماری آنٹی نے کہا ہاں بڑے چور ہیں آج کل اب پتہ نہیں شاید کسی نے چوری کر لی ہو اب کس پہ الزام لگائے کوئی ثبوت نہیں کچھ نہیں تو میرے عزیزو یہ ہنگامہ جو ہوا اس ہنگامے کے بعد اچانک میرے پتا جی نے مسکراتے بھی بولا ہاں 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 کیا ہوگئے ڈیڈی جی ارے فکر مت کرو فکر مت کرو میں جو لیفٹ ہینڈ میں انگوٹھی لگاتا تھا نا میں نے گلتی سے رائٹ ہینڈ میں لگا دی اور سارے مہت میرے رائٹ ہینڈ پہ ہی انگوٹھی تھی اور میں لیفٹ ہینڈ کو دیکھتا رہا شاید میں انگوٹھی کھو گئی ہے اس لئے ہم ڈونڈتے رہے کبھی رائٹ ہینڈ کی طرف میں نے دوچھو ہی نہیں دیا گوھر ہی نہیں کیا ہم نے کہا رہے کمال ہو گئے ڈیڈی جی آپ نے بھی کمال کر دیا پورا گھر اوپر نیچے کرا دیا اور آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ ہاں میں ساری کہتے ہیں کہ میں لگاتا تو لیفٹ میں تھا پتھ نہیں کم بھیوشی میں میں نے رائٹ میں لگا دی شاید نکال کے وہاں لگا دی اور میں دونتا رہا شاید میری انگوٹھی گیب ہو گئی دوستو ہرے انگوٹھی وہی تھی اور ہمارے سورا گھر ہم نے الٹا سیدھا کر دیا میری عزیزو جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو آدمی بیچین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور خاص طور سے جب وہ چیز بے شکیمت ہو پریشس ہو ویلیوبل ہو اور اس کی بڑی زبردست قیمت کیوں نہ ہو یا آپ کے دل کے قریب ہو وہ چیز تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں بائیبل میں ایک چھوٹا سا درشتہ آتے ہیں بہت چھوٹا مشکل سے تین آئیتیں ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں پر میری آج ریکویسٹ ہے التجاہ ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے کانوں کو کانوں کیوں میرے پاس لے کر آئیے دلوں کو کھول دیجئے میرے پرمو کی دیا سے دلوں کو کھول دیجئے تاکہ خداون کا کلام جو ایک روشنی ہے آپ کے دل و دماغ میں چھا جائے آج اور پرمیشور آپ سے باتیں کریں ہاں پرمیشور آپ سے بات کریں میں نہیں پرمیشور کی آواز آپ سنیں میرے عزیز ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں بائیبل میں یہاں لوکا کا پندروہ دیا ہے لوک چپٹر فیفٹین میں ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا کرشتان تھے اور جب بھی میں اپنے پتا جی کی یہ کہانی یاد کرتا ہوں جو ریال انسیڈنٹ ہوا تھا جو ان کے ساتھ واقع ہوا تو یہ کہانی سامنے آ جاتی میرے جو پرمیشور مسیح نے سنائی اور بڑا خوبصورت ہے یہ آئیے میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے انگریزی میں اس کے بعد ہندی میں اور اس میں چھوٹی سے ایک منن کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس درشتان سے جو ایک سادھارنسی کہانی ہے پر اس میں ایک سورگی ارث ہے اس ارث کو آپ جانیں گے نہ کیول جانیں گے پرنتو اس پر آپ وشواس بھی کریں گے تو اس طرح سے ہے آٹمہ پدھ لکا کا پندرہ دیا ہے اور وہ اس طرح ہے اور ہندی میں اس طرح ہے یا کونسی استری ہوگی جس کے پاس دس چاندی کے سکھے ہو اور اس میں سے ایک ہو جائے تو وہ دیا جلا کر اور گھر جان بہار کر جب تک مل نہ جائے جی لگا کر خوشتی نہ رہے اوہو سین دیکھئے آپ سین دیکھئے آندکار ہے اس کمرے میں اس گھر میں آندکار ہے اس لئے تو دیا جلایا ہے چھوٹا سا دیا پیارا سا دیا اور چھوٹی سی اس کی لاؤ اور اس دیے کو اس عورت نے جلایا ہے کیوں 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 کہ اس نے دیکھا ہوگا ہےDR Thanks for 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ہیں نو 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 دسواں چلا گیا دسواں چلا گیا ہرے دسواں چلا گیا ہرے نو نو سکے ایک بار پھر گراؤ گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دل کی دھڑکیں تیز ہوگی ہوگی پریشان پسینہ ماتے پہ اور اس نے کہتے ہیں یہ چاندی کے سکھے چاندی کا سکھا ایک جو تھا ایک ڈیلی ویجر کے لیے جو روز کماتے ہیں نا ڈیلی ویج جو کماتے ہیں اس کے لیے ایک ایوریج سکھا تھا یہ یہ جو اس کا جو قیمت تھی ایک ڈیلی ویج جو آدمی کماتا مزدور اس کی تھی اور ہم جانتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ لیڈی کوئی زیادہ امیر لیڈی نہیں ہوگی اس نے بڑی محنت کری ہوگی مشکت کری ہوگی بڑا پیسہ بچایا ہوگا اور یہ دس چاندی کے سکھوں کو اس نے خریدا ہوگا بڑی محنت کر کے بہت دل جوئی سے ہمیں کیسے پتا ہے کہ وہ محنت کرنی والی لیڈی ہے کیوں وہ خود ہی جھاڑو وڑو لگایا اس نے خود ہی دو در کام کرنی ہے کوئی نوکر چاہ کرنی تھے خود ہی لگ گئے اس کے اندر اتنا پیار تھا نو ابھی بھی ہے پر وہ ایک چاندی کا سکھا کہاں چلا گیا پریشان حیران ادھر ادھر کہاں جائے اندھیاکار اوپر سے ٹھوکرے کھاری ہوگی دیا جلایا اس نے دیا جلاتے ہی روشنی ہوئی دیا جلاتے ہی روشنی ہوئی اور ایک شاید امید کی لہ شاید جل گئی ہوگی اس کے من میں دے میویی اگلیمر او ہوپ تھرہو دلٹل کینڈل اور ان در دارکنیس اوپ ڈیٹر 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 اوپ � بھار نکال دیا ہوگا اور وہ حیران اور پریشان ہوگی ہوگی اور ادھر ادھر پوچھا ہوگا ارے تنہیں دیکھا ارے مندی دیکھا ارے 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 بیٹا تنہیں دیکھا اس کو ارے میرا چاندی کا سکھا کھو گیا اس کے آنکھوں سے سے آنسو بہرے ہوں گے سامنے دھندلہ دکھ رہا ہوگا آنسو کے وجہ سے کہاں ڈھنڈے کدھر جائے وہ اس کا ایک وہ چاندی کا سکھا کھو گیا میرے عزیز کو اس نے ایک قیمت دی تھی لوگ کہتے ہیں جب دلہن تیار ہوتی تھی وہ زمانی کی بات ہے جو یہودی لوگوں کی زمان اس ٹائم میں جو ڈریس ہوتا تھا اس میں سر کے اوپر جو ہیڈ گیر ہوتا تھا وہ دس چاندی کے سکھے لگاتے تھے بڑی خوبصورت اور ہو سکتا ہے کہ یہ شاید اس کے ویڈن ڈریس کا حصہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ دس چاندی کے سکھے اس کو اپنی محبت اور پریم اور پتی کی یاد دلاتی ہوگی ہم نہیں جانتے کہ وہ ودوہ ہے ہزمنٹ زندہ ہمیں نہیں معلوم بائبل میں نہیں لکھا تو ہمیں معلوم نہیں ہے پر ہم صرف ایک تصور کر رہے ہیں imagine کر رہے ہیں کہ وہ بیش قیمت تھا اس کی ایک value تھی اس کے لیے اور اگر ان میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو اس کا دل ٹوٹ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا دوستو اور اس نے دل و جان سے جد و جہد کر کے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا اور جھاڑو لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں جھاڑو لے کے اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا پریشان ہوگی ہوگی وہ آپ سوگے اسی معانے گھر تو ساف ہوگیا ارے گھر کیا ساف ہونا گھر کیا ساف ہونا میرے عزیزو پریشان تھی وہ بچاری پریشان تھی میرے عزیزو پر خدا کا لاک لاک شکر کی بائیبل میں ورس نائن بھی ہے خدا کا لاک 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 شکر لاک شکر کی ورس نائن بھی ہے نواپد بھی ہے اس کہانی میں اور اس کی جد و جہد اس کی سٹرگل شاید کئی گھنٹے لگے مجھے معلوم نہیں ایک ایک کونہ دیکھ لیا اس نے ایک ایک ایسی جگہ دیکھ لی جہاں اس کو سوچ سکتی تھی کہ وہ جاندی کا سکہ پڑا ہو گرا ہو دباوا ہو یا کھویاوا ہو تو اس نے دوستو آخر میں ورس نائن پہ آتے ہیں and when she found it oh what a start to verse 9 جب اس نے دھوند لیا she found it میرے بھائی اور بہن اور عزیزوں اس نے دھوند لیا آخر oh خدا کا لاک لاک شکر she calleth her friends and her neighbors together saying rejoice with me خوش ہو جاؤ I have found the peace which I had lost کہتے ہیں یہ سکہ یہ سکہ مجھے مل گیا ہے یہ جو خو گیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے میرے عزیزوں شاید سنیے گوھر فرمائیے توجہ دیں اس بات پہ شاید بچپن سے لوگ آپ کو کہتے آئے ہیں اے 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 خوٹا سکہ ہے تو بے کا ہے رہے useless character ہے تو useless failure ہے تو کچھ نہیں کر سکتا تو بیکار ہے you're useless absolutely useless کچھ نہیں ہے like تو سناوگا آپ نے نہیں ہے گدہ قسم کا سناوگا آپ نے teacher نے بولا ہوگا master ji نے بولا ہوگا شاید ماں باپ بھی پریشان کہ پڑھائی نہیں کر سکتا تو مجھے نہیں معلوم کہ کون سن رہا آج یہ آواز شاید آپ کو بھی ایسا لگے کہ آپ ایک خوٹے سکھے ہو جو کچھ نہیں کر سکا business شروع کا business fail ہو گیا نوکری کرتا ہوں promotion نہیں ملتا کئی نوکریوں میں مجھے لوگوں نے نکال دیا میرے سے کام نہیں ہوتا اگر شاید آپ studentیں مجھے maths سمجھ نہیں آتے maths مجھے کیا کرو یہ gunnet سمجھ نہیں آتا یہ chemistry biology physics میرے بس کی نہیں ہے ہندی ہندی بھاچہ میری بس کی نہیں ہے sanskrit میری بس کی نہیں ہے دوستو آپ سوچیں کہ آپ ایک خوٹے سکھے کی طرح ہو دوستو میں بتانا چاہتا ہوں ایک چیز پڑی جلدی سے بتانا چاہتا ہوں آپ خوٹے سکھے نہیں ہو دنیا کے نظر میں شاید آپ کی کوئی قیمت نہ ہو کوئی قیمت نہ ہو کوئی آپ کو نہیں جانتا کوئی سمجھتا نہیں آپ کو پر میں بتانا چاہتا ہوں یہ پانچ سو روپے کا نوٹ دیکھا آپ نے یہ دیکھئے میں نے اس کو فولڈ کیا فولڈ کرا اس کو اور فولڈ کیا شاید اس دنیا میں لوگوں نے آپ کو دبا دیا بلکل اور دبا کے نچوڑ دیا ہے شاید آپ کی گروپت یا آپ کی سرکمسٹانسز یا آپ کی چیلنجز زندگی میں جس کو آپ جو جرو تفان جو آپ کے جیون میں ہے جو پریشانی ہے آپ کے جیون میں جو بھی آپ کے بوجھ کیوں نے اس میں دب کے آپ چھوٹے کیوں نہ ہو گئے ہو اور شاید لوگوں نے آپ کو مارو 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 کہ آپ کو اپنے پیروں کو نیچے رون دیا ہو پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کوئی قیمت کیوں نہ ہو بیکار کوڑے میں کیوں نہ پڑے ہو آپ گٹر میں کیوں نہ ہو گٹر میں آپ کیچر میں اس گندگی میں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اس کی قیمت کم ہوئی ہے یہ ابھی بھی پانچ سو روپے کا نوٹ ہے یہ ابھی بھی پانچ سو روپے کا ویلیو ہے اس کا ابھی بھی ویلیو ہے دوستو پرانے زمانے میں سکھوں پہ راجہ مہاراجہوں کا مہر ہوتی تھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ خداون کے خداون وہ king of kings and lord of lords پربوں کے پربوں کی مہر ہے آپ کے جیون میں اس نے آپ کو اپنے سروپ میں بنایا ہے یہ ضرور ہے ہم کھوٹے اس لیے ہوگے پاپ کے وجہ سے خداون کی بچن میں لکھایا جب پہلے منش نے پاپ کیا پاپ کے سبب سے گناہ آیا گناہ کے سبب سے مرتیو آگی اور ہم بگڑ گیا ہمارا چہرہ بگڑ گیا ہم کھوٹے ہو گئے ہم بیکار ہو گئے پاپ نے ہمیں بیکار کر دیا لاچار کر دیا دوستو لاچار کر دیا جتنا مارا جائے اس کو جتنا پاپ نے ہمیں مار کے مار کے برباد کر دیا مرتیو لاغو ہوگی ہم پہ دوستو death reigns in us ہر ایک نے گناہ کیا ہر ایک ہر ایک کا چہرہ بگڑ گیا ہے ہر ایک کا ہردے دھونگی ہے دوست بن گیا ہم پاپی لوگ ہیں خدا کے کلام میں all have sin all have sin اور ہم سب کھوئے ہوئے ہیں بھیڑوں کی نائی بھٹک کے ہیں ہم بائبل بتاتی ہے ہم اس دنیا کے کس کونے میں کس اندکار میں اس اندکار اس دنیا کے اندکار اندکار میں ہم کھوئے ہوئے ہیں میرے عزیز ہو میں سچ کہہ رہا ہوں آتمیک روپ سے ہم بھٹک چکے ہیں کوئی خدا سے محبت نہیں کرتا اپنے پورے دل جان طاقت سے کوئی محبت نہیں کرتا اپنے پروسی سے اپنے جیسے پریم نہیں کرتا ہم نے پرمیشنر کے ہر ایک نیم کو توڑ دیا ہے دس نیم کیا ہر ایک نیم کو توڑا ہے میرے عزیز ہو ہم گنے گار ہیں ہم کھوئے ہوئے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے پر خدا کا لاک 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 شکر دو ہزار بائیس سال پہلے کوئی آیا کوئی آیا ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہم نے کہا کہا وہ ہمیں کھوچنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے آیا وہ جو کھوئے میں ہیں لکا کے انیس میں اندھیائی میں آپ پڑھ سکتے اس کو بیوٹیفل ورس زکائی کی زندگی پڑھیے گا کھویا ہوا تھا پر بیسی مسید نے کہا آج ادھار آیا ہے اس نے کہا میں کھوچنے آیا ہوں he came to seek he came to seek کھوچنے کے لیے آیا ہے اس دنیا کے کونے کونے میں ہمیں کھوچ رہا ہے وہ آج شام بھی آج صبح اور دوپیر جب جس وقت آپ سن رہے ہیں اس سندیش کو وہ آپ کو کھوچ رہا ہے he is seeking you the son of man the king of kings the lord of lord the god of the universe is seeking you my friend he is seeking you why because you are valuable to him he made you in his image he gave you the breath of life تجھے آپ کو جیون کی سانس پھوکے اس نے آپ کو ایک زندگی دی دل کے دھڑکن دیتا ہے وہ دل کی دھڑکن دیتا ہے آپ کو اس نے جیوت رکھا ہے آپ کو ایک مقصد سے وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے قیمت کیا دی اس نے اپنا لہوب آیا پیش قیمت لہو سلیپ پر اپنی جان دی ہم جو کھوئے بھٹکے ہوئے لوگ بہت بڑی قیمت دی اس نے اس نے اپنے آپ کو دے دیا وہ مارا گیا گاڑا گیا اس کو دفن کر دیا گیا اپنا مجھے سمسی کا اور تیسرے دن وہ جیوت ہوا موت اس کو روک نہ پائے موت تو کوئی فتح نہیں تھی اس میں قبر روک نہیں پائے اس کو اور وہ جی اٹھا جیون تھے وہ وہ زندہ خدا ہے پرنٹ تھان اور جیون ہے مارک سچائی اور جیون ہے وہ وہ سچا خداوند سچا پرمیشور صرف پربو یہ سو مسیح ہے جو مر کے زندہ ہوا وہ جیوت ہے جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ مجھے کیا بچائے گے قبر آج بھی کھالی ہے دوستو اور آج بھی وہ ہمارا منجی وہ ہمارا منجی مسلوب ہمارا خداوند آج بھی ڈھونڈ رہا ہے شاید میں ایک چھوٹا جھاڑوں ہوں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جھاڑوں جو آج پربو اپنی بڑی دیا سے مجھے استعمال کر رہا ہے کہ میں آج شاید جھاڑوں لگاؤں اس مرچنوں سے پر ہاتھ اس کا ہے میں جھاڑوں اور آج کس کو کھوچ لیں دوستو پکارو اس کی اور پکارو اور پھر لکھا ہے Likewise I say unto you there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented او سورگوں میں ایک ایسا جشن بن جاتا ہے ایک اتصف بن جاتا ہے جب ایک گنےگار بھی ایک خوٹا پاپی سکھا بھی ڈھونڈا جاتا ہے دوستو میں گیارہ سال کی عمر میں خداون نے مجھے ڈھونڈ لیا دھنیواد پرمو دھنیواد میرے پتا جی نے بولا ایک چھوٹی پراتنا کرنے کے لیے وہ ہی میں آپ سے request کرتا ہوں کوئی دماغ نہیں کوئی compulsion نہیں آپ چاہو اسی کونے میں پڑے رہیے اسی اندکار میں انہیں گناہوں میں پڑے رہیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ پھر بھی آتا رہے گا وہ آتا رہے گا وہ آتا رہے گا وہ ڈھونڈتا رہے گا وہ پکارتا رہے گا جب تک آپ کی ضمیر نہ جاگے ویویک نہ جاگے اور آپ کا من قائل نہ ہو اور دل ٹوٹ نہ جائے اور آپ اس کے پاس آؤ اور یہ بولو خداون پرابو میں کھو گیا ہوں میں کھویا ہوا ہوں پرابو میں پاپی ہوں میں انگی کار کرتا ہوں پرابو مجھے اپنے مجھے بچا لو مجھے ڈھونڈ لیچے پرابو آپ میں پورے من سے بشواس کرتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کے لئے میرے پاپوں کے لئے آپ مارے گئے گاڑے گئے تیسرے دن جی اٹھے جیوتی سورگ میں گئے آپ دوبارہ آئیں گے پرابو جی پرابو جی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میں پاپی ہوں میرے پاپ شما کرتا ہوں آج ہی آپ کو اپنا ادھار کرتا مکتی داتا پرابو کر کے گرہین کرتا ہوں پرابو مجھے بچا لیچے پلیز مجھے بچا لوں پرابو مجھے اٹھا لیچے میں جانتا ہوں میری سچی قیمت آپ ہی جانتے ہیں دنیا نہیں جانتی پرابو پرابو جی میں آج ہی آپ کو گرہین کرتا ہوں آپ ہی میرے مکتی داتا پرابو ادھار کرتا ہوں یہ وشواس کی پراتنہ میں پرابو ییسو مسیح اپنے نجات دہندہ اور پرابو کے نام میں مانگتا ہوں آمین دوستو اگر آپ نے یہ پراتنہ کری ہے اگر آپ نے یہ پراتنہ کری ہے تو میرے عزیزوں میرے درشکوں میرے پیاروں آپ ڈھونڈ لیے گئے ہو اور سورگوں میں ایسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جس کو میں ورنن بھی نہیں کر سکتا ہوں سمجھ کے بھارے اور پتہ پرمیشور اور ہمارے خدا بن جیسو مسیح کے دل کو اتنی ایک خوشی ہو رہی ہے دوستو کب تک رہیں گے آپ کب تک رہیں گے وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے He is seeking you آج ہی اپنا جیون اس کو دے داؤ اور اس کے گلے میں آپ شامل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے آپ اس کے ساتھ رہیں گے جب بلس موسیقی موسیقی موسیقی